دیئر سٹوڈینٹس یہ واقعی ایک کٹھن کاری ہے چونکہ مارکٹ میں بکس کی کمی نہیں ہے کتابیں پٹی پڑی ہیں ان میں سے بسٹ بکس کو نکالنا ایک دروہ کاری ہے لیکن کہتے ہیں کہ دنیا میں اسمبھو کچھ بھی نہیں ساتھی جہاں چاہ وہاں رہا تو ہم لوگ اسی بھیڑ سے کچھ اچھی بکس کو نکالنے کا پریاز کریں گے اور مجھے امید ہے کہ یہ بکس آپ کے لیے کافی ہیل فل ثابت ہو سکتے ہیں تو ہم لوگ اس پورے اپیسوڈ کو دو سیکشن میں بات رہے ہیں ایک ایک سو پچاس کوششن کے جو پی ٹی کے اگزام آپ دیں گے اس میں جنرل سٹیڈیز کے پیپرز ہوں گے جس میں نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے تو سارے کوششن آپ کو حل کرنے ہیں تو اس میں آپ کو ہنڈر پلس سکور کرنے کے لیے کن بکس ہے یا گائیڈ بکس سے گزرنا چاہیے اس پر ہم لوگ دیکھیں گے ساتھی ہسٹری آپشنل جنہوں نے چنا ہے ویکالپک وشائے گروپ میں ہسٹری کو آپٹ کیا ہے انہیں پی ٹی کے ساتھ ساتھ مینس میں کس طرح کے بکس کو پڑھنا چاہیے اس کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے ساتھی ہم یہ بتا دے کہ یہ ہماری ویکتی کا طرح ہے ہو سکتا ہے کافی لوگ ہمارے بتائے ہوئے ان بکس سے ڈس اگری کریں سہمت ہو تو یہ بالکل سنبھو ہے چونکہ پچاس ہزار لوگوں کو پیسیفائی کرنا سنتوشت کرنا ایک چنواتی ہے آپ کا جی ایس جو پریوار ہے وہ اب پچاس ہزار سے بھی ادھک جو سجد سے ہیں ان کو چھو چکا ہے تو اتنے سارے لوگ کو ہنڈر پرسنٹ سب کو سیڈسفائی کرنا ایک چنواتی ہے پھر بھی مجھے امید ہے کہ یہ بکس یونیورسلی سب کے دوارہ ایکلینڈ ہیں اور امید ہے کہ یہ آپ کو ہیلپ کریں گے سب سے پہلے ہسٹری کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہسٹری کے کون سے بکس آپ کو گائیڈ بکس پلس ٹیکسٹ بک پر آپ کو پڑھنے چاہیے جو واقعی بہت امپورٹنٹ ہیں اور ایکسام فرینڈلی ہیں پہلا کوشن دیکھیں موڈرن ہسٹری کو ہم لوگ ویسے تو چار پارٹ میں ہسٹری کو ہم لوگ بھی واجت کرتے ہیں موڈرن میڈیویل اینشینٹ اور ورلڈ ہسٹری تو یہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے سب سے پہلے موڈرن ہسٹری میں موڈرن انڈین ہسٹری میں آپ کو کون سے بکس پڑھنے چاہیے یہ پی ٹی اور مینز دونوں میں آپ کے لئے بہت ہیل فل ثابت ہونے والا ہے پہلی بات تو یہ کہ انسی آر ٹی کا توڑ نہیں ہے آپ کو انسی آر ٹی وشیش کر ہسٹری میں الیونتھ اور ٹویلتھ کی ہسٹری کی بکس آپ کو پڑھنی چاہیے انسی آر ٹی کی پلس اور بھی بکس ہم لوگ دیکھیں گے پہلے تو دیکھیں یہ دیکھیں موڈرن میں آپ کی ٹویلتھ کی ہسٹری کی بک ہے انسی آر ٹی کی اسے آپ کو بلکل پڑھنا چاہیے یہ بلکل بیس ہے یہ انسی آر ٹی کی ٹویلتھ کی موڈرن کی دوسری دیکھیں اسپیکٹرم کی یہ بک آتی ہے بہت اچھی بک ہے اسپیکٹرم کی آدھونک بھارت کا اتحاس یہ لگ بگ آپ کو دھائی سو روپے کے آس پاس پڑھتی ہے اچھی بک ہے اس کو آپ کو پڑھنا چاہیے اس کی وشیشتہ اور کمیاں دونوں یہ ہیں کہ وشیشتہ تو یہ ہے کہ اس میں بہت اچھا کنسپٹ ہے آپ کا کنسپٹ بلڈ اپ ہوگا اس سے حالکہ اس میں فیکٹس کم ہیں فیکٹس کم ملیں گے جو گائیڈ بکس وغیرہ میں زیادہ ملتے ہیں لیکن یہ ایک شاندار بک ہے اسپیکٹرم کی آدھونک بھارت دوسری بات ایک اور بک جو آپ موڈرن ہسٹری میں پڑھتے ہیں وہ ہے آپ کو یہ بک یہ بک جو آپ بیپین چندرہ کی فریڈم اسٹرگل اس میں بھارتی سوٹندرتہ سنگرام الٹیمیٹ بک ہے شاندار بک ہے بیپین چندرہ کی فریڈم اسٹرگل کریے آپ بھارتی اتحاس میں جو اٹھار سو پچاسی سے لے کر انہیں سو سہتالیس کے بیچ کا کال ہے فریڈم اسٹرگل کا اس کے لیے یہ بیسٹ بک ہے بیپین چندرہ آدھونک بھارت اور ایک اور بک یہ ایکسٹرہ بک ہم آپ سے کہیں گے یہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑھنے کا جن کے پاس ہے ان کے لیے یہ ہمارا وچار ہے جن کے پاس آلریڈی ہے وہ ہم کہیں گے کہ انہوں نے یہ ایک اچھی بک رکھی ہے یہ دراصل آر ایل شکلہ کی ہے آدھونک بھارت اگین موڈرن انڈین ہسٹری یہ آر ایل شکلہ کی یہ بھی ایک اچھی بک ہے لیکن آپ وہ چھاتر نائی سے پڑھیں خرید کرنا پڑھیں جن کے پاس ہے آپ پڑھیں ہاں اگر جو چاہتے ہیں کہ خریدنا ایکسٹرا تو آر ایل شکلہ ایک بیسٹ بک ہے اگین دوسری بات کوئی بھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا عدیتر لوگ کتابوں کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ کچھ دکھاتے ہیں کچھ چھپاتے ہیں کچھ کتابوں کے بارے میں وہ نہیں بتاتے ہیں چونکہ ہائی سوسائیٹی کی وہ کتابیں نہیں ہیں کچھ بیسیک بکس ہیں جو ہم اپنے اکیڈمکس میں پڑھائی کے دوران انہیں پڑھتے ہیں اور وہ بک جو ہیں بہت شاندار ہیں تیچ یورسیلف دیکھئے بیہار میں یہ ایک شاندار بک ہے تیچ یورسیلف آپ کو آدھونک بھارت آپ کو گارنٹی کے ساتھ ہم کہیں گے کہ یہ بک آپ کی کنسیپٹ کو کلیر کر دے گا تیچ یورسیلف آپ گریجویشن میں پڑھتے ہیں یہ بیہار میں ایک شاندار بک ہے اور اگین ایک اور بک ہم آپ کو بتا رہے ہیں اب دیکھئے کتابیں تو چار پہلے ہی ہو گئی اور پانچمی بک ہم آپ کو بتا رہے ہیں لیکن یہ ہم اس لئے بتا رہے ہیں کہ آپ کی سویدھا پر ہے کہ ان میں سے آپ کون خریدیں لاس میں ہم یہ بھی بتا دیں گے کون سی دو بک دو بک سے آپ کو ان میں سے ضرور خریدنی چاہئے دیکھئے پانچمی بک ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ہے پرتیوگتہ درپن کا اترک تانک اسپیشل ایشو یہ پرتیوگتہ درپن کا اسپیشل ایشو ہر سبجیکٹ کا آتا ہے اس میں ہسٹری جیوگریفی پالیٹی یہ سب بہت اچھا نکالا ہے اس نے پرتیوگتہ درپن میں اسپیشل ایشو تو یہ آپ رکھیں پانچ آدھونک بھارت کی کتابیں ہو گئی یہ الٹیمیٹ بکس ہیں شاندار بکس ہیں آپ اگر ان کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ادھر ادھر جھاکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن جو نئے اچھات رہے ان کے لئے ہم کہیں گے آپ آر ایل شکلہ نہ لیں کوئی ضرورت نہیں ہے چھوڑ سکتے ہیں آپ چاہے تو اسپیکٹرم بھی چھوڑ سکتے ہیں جو بلکل نئے اچھات رہے ہیں جو بہت زیادہ کتاب نہیں پڑھنا چاہتے ہیں اب انہیں یہ پڑھنا چاہیے بپنگ چندرہ ساتھ ہی انہیں لسی ای آر ٹی آپ کو پڑھنا چاہیے یہ بھی بہت ضروری ہے اس میں بہت ساری باتیں لائنیں ایسی ہیں جو سیدھے ایکزامز میں دکھائی دیتی ہیں اور teach yourself تو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا چاہیے teach yourself also it is a must book یہ بک شاندار بک ہے اس میں کنسپٹ ملے گا اور کچھ ایسے questions مل جائیں گے جو دوسری کتابوں میں نہیں مل پاتے آپ کو اتنا ہم نے کہا کہ یہ بھی ایک شاندار ہے graduation میں چلتی ہے تو آپ یہ modern میں تین books آپ کو لینے چاہیے چونکہ کئی بار ایک books میں آپ کو وہ ساری چیز نہیں ملتی ہے اور آپ کی پیاس جو ہے وہ بچی رہ جاتی ہے تو یہ ہم نے آپ کو دراصل modern میں چھے books بتا دیا تو یہ آپ پڑی پنٹ کرتا ہے کہ آپ ان میں سے کونسی books کو لین نہ لیں چونکہ ان میں سے کافی لوگوں کے پاس پہلے سے books ہوں گی تو ان کے لیے بہت اچھا اسپیکٹرم کافی لوگوں کے ادھر ادھر نہ جائیں ncrt سمبھا وہ تو پڑھ لیں ساتھ ہی یہ درپن کا ترک تانک پڑھیں اور teach yourself پڑھیں آپ کا concept اگرم کلیر ہو جائے گا یہ میرا آپ سے بلکل آشوازن ہے کہ یہ آپ کے لیے آپ کو سوچنا نہیں ہے اب آئیے medieval پہ دیکھتے ہیں مدی کالین بھارت میں اتحاس کی کونسی books ہمیں پڑھنے چاہیے دیکھیں اگین اس میں کہیں گے کہ آپ کو یہاں پر ncrt کہیں گے کہ medieval میں ncrt آپ چھوڑ سکتے ہیں اب آئیے آپ کو یہ حریش چندر ورمہ کی book جو ہے medieval میں مدی کالین بھارت میں یہ حریش چندر ورمہ دو والیوم میں آتی ہے ایک ڈلی سلطنت اور ایک آپ جان لیں کہ medieval دو پارٹ میں ہے ڈلی سلطنت اور مغل کال تو یہ بھی دو پارٹ میں آتی ہے حریش چندر ورمہ ultimate book ہے شاندار book ہے medieval کے لیے ساتھ ہی دیکھیں جیل مہتا کی medieval میں اچھی book آتی ہے جیل مہتا یہ بھی دو پارٹ میں ہے آپ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تھوڑا بہت time ہے آپ پڑھنا چاہتے ہیں دل آ کر تو جیل مہتا بھی آپ کو help کرے گا ساتھ ہی again ہم آپ کو کہیں گے teach yourself آپ کو پھر سے ہم کہیں گے سارے students آپ graduation کی teach yourself یہ بھی دو پارٹ میں ہے یہ آپ ضرور پڑھیں خاص کر جو نئے students ہیں جنہیں سمجھ میں نہیں آتا topic بہت دکھت ہوتا ہے چھاترائیں ladies تو آپ بلکل آپ کو کچھ نہ بھی ملے تو آپ teach yourself graduation کی لے لیں آپ کو بہت help کرے گا اور حریش چندر ورمہ ہو گیا again آپ کو ہم کہیں گے جو کمزور students ہیں شروعاتی دور میں ہیں یہ پھر سے درپن کا ترک تانک ہے مددکارین بھارت آپ بلکل پڑھیں نشد رہیں یہ اچھی کتاب ہیں اچھا concept ہے concept بلڈ ہوگا پھر دیرے دیرے آگے بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو سمجھ میں آنے لگے آپ کا interest بن جائے پھر پڑھنے کو بہت کچھ ہے اور again ایک اور مددکارین بھارت میں آپ کو پتلی سی چھوٹی سی بک ہم آپ کو دے رہے ہیں جو concise way میں ہے یہ بیہار میں پٹنا میں ہی کیول آپ کو ملے گا یہ امتیاز احمد کی یہ بک ہے مددکارین بھارت مددکارین بھارت مشکل سے 1500 پونے 200 کی بک ہے لیکن اس میں بھی concise way میں بہت short form میں اچھا concept یہاں پر اس میں آپ کو ملے گا تو مددکارین بھارت کی یہ ساری بکس ہو گئی آپ انہیں اچھے سے note down کریں چونکہ ان میں سے کافی کچھ ایسا جنہیں آپ اپنے حساب سے سیلیکٹ کر سکتے ہم نے سب اس لئے بتا دیا کہ آپ اپنی سویدہ کے حساب سے سیلیکٹ کر لیں اب آئیے انچینٹ میں انچینٹ میں انسی آرٹی یہ old انسی آرٹی ہے old new آپ دونوں چلے گا بہت زیادہ پریشان نہیں ہو نا old تو کم ہی ملتا ہے new بھی ہے دونوں انسی آرٹی ٹھیک یہ آپ پڑھنا چاہیے پلس یہ رام شرن شرما کی انچینٹ ہسٹری بہت اچھی بک رام شرن شرما یہ آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے یہ بیسک ہیں پلس اگر ساؤت انڈیا کا جن کے پاس ٹائم ہے پیسے ہیں اور نیلکنٹ شاستری کی یہ بک آتی نیلکنٹ شاستری بہت اچھے بک ہے ساؤت انڈیا کے ہسٹری کو سمجھ نیلکنٹ شاستری is the best اور پھر اگر آپ کو کہیں teach yourself teach yourself آپ کو آپ کے پنک کھول دے گا بالکل یہ بک آپ کو جلدی لوگ نہیں بتائیں گے چونکہ یہ basic بک ہے graduation میں چلتی ہے high society کی بک نہیں ہے تو یہ ہو گئی اور اگر آپ سے پھر ہم کہیں درپن کاتی رکھ تانک دیکھیں پراشین بھارت میں ہے یہ بہت اچھی ہے teach yourself اور درپن کاتی رکھ نئے لڑکوں کے لیے جنہیں جلدی سمجھ بنی world history میں آپ bbsc وال historians جو ہیں وہ ایک بک دین اناث ورما کی بھارت بھارت کی بک ہے یہ بہت اچھی بک ہے اس میں بہت کچھ ہے ساتھ ہی آپ کو ورلڈ ہس مارکٹ میں کچھ کوچنگ سنستان کی میکزین کی بکس آتی ہیں ورلڈ سفیشنٹ ہے ورلڈ ہسٹری میں کوئی بہت آپ لمبا چھوڑا نہیں کرنا چاہیے ایک دو بک سے کام چل جائے دین اناث ورما آپ لے لیں یہ ultimate بک ہے ورلڈ ہسٹری کے لئے دین اناث ورما بھارت بھارت بھون اور آپ کو کچھ مارکٹ میں جو سپلیمنٹ ساتھ رہتی ہیں کچھ کوچنگ سنستانوں کے نوٹ ساتھ رہتے ہیں وہ لیں تو یہ ہو گیا آپ کا ہسٹری کا سیکشن اس میں آپ پریلیم دونوں کور کرے گا آپ نشنت ہو جائیں بہت اچھی کتابوں کے بارے میں بتا دیا جو آپ کو آنے والے دنوں میں بہت ہلپ کرنے والا ہے اب آئیے جی ایس پوائنٹ ویو سے بات کرتے ہیں کہ جنرل سٹیڈیز کے لیے 150 کوشن کے جو آپ پی ٹی دیں گے اس میں آپ کو کس طرح سے آگے بڑھ چاہیے اس میں دو بات ہیں ایک آپ کو ایک اچھا گائیڈ بک رکھنا چاہیے گائیڈ بک میں کوشن ہوتے ہیں کچھ بک کون سائز فارم میں آپ کو سارے سبجیکٹ کے امپورٹنٹ کالیکشن سب کو مل جاتے ہیں تو گائیڈ بک آپ پڑھنا چاہیے اور ایک یا دو اچھا گائیڈ بک ضروری ہے ساتھ ہی اگر آپ پڑھنا چاہیں کچھ ایکس ٹرا تو ہم الگ سبجیکٹ کے بارے میں بھی آپ بتاتے ہیں کہ آپ سبجیکٹ وائز کی پولیٹی اکانومی جیوگرافی میں کس طرح سے جائیں گے ٹیکسٹ بک کے تھو تو وہ بھی آپ بتانا چاہیں گے دیکھئے جی ایس پوائنٹ او وی سے جہاں تک بات آتی ہے پولیٹی کی بھارتی سمویدان راج ویس تھا اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا لکشمی کانت ایک شاندار بک ہے لکشمی کانت لکھ بھگ تین سو ڈھائی سو تین سو کی یہ بک ہے اس بک کو پڑھنے میں آپ آنند آئے گا اور پولیٹی راج نیتی جو بھارتی سمویدان ہے بھارتی راج ویس تھا اس میں اتنا اچھ کانسپٹ اتنے اچھ بک ابھی تک نہیں آئی تھی ہم لوگ سمجھے میں ڈیڈی بس سباش کشی اب یہ سب چلتی تھی ابھی بھی ہیں لیکن یہ اب لکشمی کانت شاندار بک پولیٹی کے لئے ساتھ ہی آپ کو پولیٹی کے لئے کہ یہ ایک ورنوال صاحب کی جو بک ہے وہ آپ کو رکھنا چاہیے دیکھیں یہ مہش ورنوال کی یہ بھی ایک شاندار بک ہے اچھا بک ہے نسی آٹی بیز اس کا کلیکشن ہے اور یہ کاسموس پبلکیشن ہر سبجکٹ کا بڑا اچھا اس کے فونٹ بڑے اچھے ہیں اس کے اچھے ہیں کلرفل ہیں تو یہ آپ کو کاسموس پبلکیشن کا ہر سبجکٹ کا آپ لے سکتے ہیں بہت اچھا اس میں بھی کالیکشن آپ کو مل جاتا تو پولیٹی میں دو بک ہو گئی ایک آپ کو کاسموس کی برنوال کی مہش برنوال کی اور دوسری آپ کو شاندار بک ہو گئی لکشمی کانت تو کنسپٹ بلڈ اپ کے لئے شاندار بک ہے لیکن نئے لڑکے شاید اسے نہ پڑھنا چاہیں یا دکت انہیں ہو سمجھنے میں تو آپ برنوال والی یہ پڑھ لیں اور پرتیوکتہ درپن کا اترک تانک لے لیں اسپیشل ایشو جو ابھی ہم نے آپ کو دکھایا ہسٹری میں اسی طرح سے اس میں بھی بھارتی سنبیدان راجویستہ میں بھی پولیٹی کی بک پرتیوکتہ درپن کا اترک تانک لے کے آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی سے سمجھ میں آگیا اور جب سمجھ میں آ جائے تب اگر آپ کا من کرے تو آپ لکشمی کان ضرور پڑھیں بہت اچھی بک ہے دوسری اور آگئی ایکونومی کی ارث شاستر میں ایکونومی میں دیکھئے زیادہ بھٹکاؤ کی ضرورت نہیں ہے کتنا آپ پڑھیں گے آپ کو جی ایس پوائنٹ او وی سے پڑھنا ہے تو آپ یہ درشتی کی دیکھئے ایک شاندار کلیکشن درشتی نے الگ الگ سبجیکٹس میں بڑا اچھا جو کلیکشن پیش کیا ہے یہ آپ کا ایکونومی کا بہت اچھا کلیکشن ہے درشتی نے ہر سبجیکٹ کا نکالا ہے اسپیشل بہت شاندار ہے بہت اچھا کلیکشن ہے اسے بھی آپ کو رکھنا چاہیے اب آئیے آپ کو جیوگرافی میں دیکھئے پھر سے ارثوہیس تھا میں ایک اور آگیا یہ ورنوال صاحب کا ارثوہیس تھا کا ایک اور بک ہے تو آپ چاہے تو خالی درشتی لے لیں یا کیول ورنوال لے لیں کام چلے گا دونوں میں دونوں لینے کیا بشکتہ نہیں ہے سوڑا سا فائنانچیل کانسٹینٹ ہے اگر آپ کو پیسے کی دکت ہے تو آپ کو ایک بک لے لیں میرے خیال سے برنوال والی آپ لے لیں اور اگر سوڑا سے پیسے ہیں آپ کو تو آپ درشتی والی بھی ضرور لیں بہت اچھا ہے اور ایک اور بک ہو گئی پرتیوکتہ درپن کا اتریک تانک تو اگر آپ کم لینا چاہتے ہیں کوئی دو تو آپ یہ برنوال صاحب کے لئے لیں اور پرتیوکتہ درپن کا اتریک تانک لیں اور ایک چھوٹی سی بک آپ کو بتائیں گے اچھی سی بک ہے یہ سب کرنا ہوگا بھائی اس لیے کہ اگر آپ تھوڑا سا انویسمنٹ نہیں کریں گے تھوڑا سا محنت نہیں کریں گے تھوڑا سا پڑھنے کا پریاس نہیں کریں گے تو اگزام کیسے نکلے گا آپ یہ سوچیں گے کہ اپنے کنونینس پہ آپ اس اگزام کو نکال لیں تو یہ کیسے سمباب ہے چونکہ دوسرے تو یہ سب کر رہے ہیں تو آپ کو بھی کرنا چاہیے یہ بات ہوگی دوسرے یہ دیکھیں سائنس کی جہاں تک بات ہوئی تو سائنس آپ لوسینٹ کا لے لیں سائنس سپیشل لوسینٹ اور ریلوے کے آتی ہے سپیڈی کی ریلوے اگزام کے لیے سپیڈی کا آتا ہے سائنس کا صرف اس میں objective types ون لائنر ہوتا ہے بہت اچھا ہے بہت پتلی ساٹھ ستر روپے کی بک سپیڈی کی ہنڈر کے اندر آجاتی ہے وہ اپ لوسینٹ کی اگر concept آپ بیل اپ کرنا چاہتے ہیں تو ویسے سائنس آپ پڑھنا چاہیے بہت چاندار ہے چھٹی سے لے کر اپر کلاس تک سائنس 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 لے ویژیان اور آپ آپ کو ایک اور ہم بتا رہے ہیں یہ دیکھیں گھٹنا چکر نے پوائنٹر نکالا ہے یہ پوائنٹر سریز نکالتا ہے یہ ایک شاندار کلیکشن ہے گھٹنا چکر نے ایک بڑا اچھا یہ کیا کہ جتنے اگزام کے کوششن ہیں اس کو اس نے کلیکٹ کر لیا ہے تو گھٹنا چکر گھٹنا چکر بھی کوششن کے روپ میں لینے چاہیے آپ پتا چلے گا کہ اس اگزام میں کون کون سے کوششن آتے ہیں یہ اچھا ہے اسے آپ لے سکتے ہیں اب بات آجاتی ہے یہ تو سبجیکٹ وائز ہوا آپ کو ایک گائیٹ بوک رکھنا چاہیے دیکھئے کافی کتابیں ہو جو آپ کو مل جاتا ہے جو آپ کے لیے کنوینیٹ ہے وہ اپ لیں آپ کو گائیٹ بوک تو مسٹ رکھنا ہوگا چونکہ گائیٹ بوک میں سارا سبجیکٹ ایک ساتھ آتا ہے تو یہ آپ کے لئے بہت مسٹ ہے دیکھئے کرون نے ایک کم ریٹ میں سامان گیان کے روپ میں دیکھیں یہ کرون نے نکالا ہے بہت اچھی بوک ہے لوسٹ نے اسی طرح کی بوک نکالا ہے ہم کہیں گے کہ دونوں بوک اچھی ہیں لوسٹ اور کرون ایک دوسرے کا پورک ہے ہم یہ نہیں کہیں کہ لوسٹ خراب ہے لوسٹ میں objective based content زیادہ ہے اس concept کے ساتھ objective ہے تو کرون ضرور لیں چھوٹی سی بوک ہے ڈیڑھ سو روپے کے اندر آجاتی ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اور elaborate کر کے ہمیں بتائی یہ کرون سے کام نہیں چلے گا آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پیسے بھی ہیں اور آپ کے پاس سمی بھی ہے تو ٹاٹا مگروہیل کی یہ دیکھئے یہ اب ٹاٹا شرط نہیں رہتا ہے مگروہیل پبلکیشن صرف لکھا رہے گا سامان ادھیان یہ دیکھئے اتنی موٹی بک ہے یہ گائیڈ بک ہے اس میں سب کچھ ہے اور ایکس پینڈ فارم میں یہ لگ بگ آٹھ سو روپے میں آتی ہے تو یہ آپ پر چاہیں تو اسے چھوڑ سکتے جو گاؤں میں رہتے ہیں دور در آست میں رہتے ہیں فائنانشل کرنچ ہے جنہیں تھوڑا سمسیہ ہے پیسوں کو لے کر وہ اسے آپ چھوڑ دیں آپ کرون لے کام چل جائے اور بہت کچھ ہم لوگ نے کیا ہے حالانکہ پھر ہم آپ سے کہیں کہ آپ اپنی سویدھا کے حساب سے پڑھائے نہیں کر سکتے چونکہ آپ کی سویدھا دوسروں کے حساب سے کوئی ضرور نہیں ہے کہ اسی سویدھا میں کوئی دوسرا ہے دوسرا کشت اٹھا کر آپ سے ادھک محنت کر رہا ہے تو آپ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے اب بات آگئی اتنا کچھ پڑھنے کے بعد آپ ہمارے پاس آئیں گے تو کتابیں بہت ہیں لیکن آپ کو ہم نے یہ بہت کچھ آپ پر چھوڑ دیا ہے کہ آپ ان میں سے سیلیکٹیو ہو کر لیں اب جو کچھ بھی آپ پڑھیں گے اس پر آپ کو اوبجیکٹیو بھی بنانے ہیں آپ کوئی بھی ٹاپک پڑھیں اس پر اوبجیکٹیو ضرور بنائیں اس ٹاپک سر ریلیٹیڈ تب ہی آپ کنفرم ہوں گے کانفیڈنٹ ہوں گے کہ آپ نے ٹاپک کو اچھے سے پڑھا ہے اس کے لیے یہ لوسینٹ کی اوبجیکٹیو یہ صدا سے چلی آ رہی ہے پہلے سے اس ٹاپک سب رکھتے ہیں یہ لوسینٹ والی اس میں چیکٹر وائز آپ کا اوبجیکٹیو کا کلیکشن ہے اور لوسینٹ کے پیرلل اگن یہاں کرون کی دکھیا آگئی ہے یہ اس کا ایڈوانس برشن ہے کرون ایک شاندار پبلکیشن ہے ہے اس کے سارے بکس بہت اچھے ہوتے ہیں آپ بتا دیں نہ تو ہم نے کوئی پیسہ لیا ہے نہ ہی ہم ہم پڑھتے ہیں وہی آپ بتاتے ہیں اور ایک ایک لائن کو آپ چیکٹر کھول کے ہم بتا دیں گے کہ ان میں کنٹنٹ صحیح ہے یا نہیں اور غلطیاں کیا کیا تو یہ آپ اگین یہ اوبجیکٹیو کرون نے بہت اچھا نکال ہے اس کے فاؤنٹ وغیرہ بہت اچھے ہیں مطلب یہ کہ پڑھنے میں اچھا لگتا ہے تو اتنا کچھ آپ کو ہم نے بتا دیا اب آپ کہیں گے باپ اتنا سارا کتاب کیسے پڑھیں گے اتنی ساری کتابیں آپ کیسے پڑھیں گے ہم نے تو بہت کچھ بتا دیا اب آپ کو بریف کرتے ہیں اتنی ساری کتابوں کے بعد آپ کو بریف کرتے ہیں آپ concise form میں آجائیے اگر آپ اتنا نہیں پڑھنا چاہتے آپ سمی نہیں ہے پیسے نہیں ہے تو آپ آپ بتاتے ہیں history کے لیے آپ NCRT پڑھیں 11th 12th کی ancient اور modern کی پلس teach yourself آپ پڑھیں جو 12th میں بھارتی بھون کی آتی ہے پورے بیہار میں چلتی ہے اور جو بیہار سے باہر کے ہیں اتر پردیش شمیل پردیش پنجاب حریانہ انہیں بھی ہم کہیں کہ آپ منگا لیں آج کل ہر چیز آن لائن ملتا ہے پلس آپ سب جگہ ایڈریس ہے نیٹ پہ سب آیولیبل ہے آپ ایڈریس لیں آپ کریئر سے مانگا لیں اسے پڑھیں teach yourself بھارتی بھون کی is a must ہر سبجیکٹ کی پلس پریتی اکتہ درپن کا اترک تانک ضرور لیں ہر وشاہ کی بہت اچھا کلیکشن ہے سمپل اس کے جو لائن سمپل ہیں کلیکشن بھی objective point view سے اچھا ہے تو یہ سارا چیز ہے اب آگئی بات بیہار کی چھوٹ رہی تھی بیہار تو رہی گیا بیہار کے لیے بہت سارے سٹوئنٹ سے لکھتے رہتے ہیں کہ بیہار کے لیے کیا کریں کون سی بکس پڑھیں تو بیہار میں یہاں پر بہت مشکل ہے اچھے کتابوں کا بہت crisis ہے چونکہ اس پہ بہت کام نہیں ہوا ہے کچھ پرانی رائٹرز ہیں وہ چل رہا ہیں یا پھر نئے لوگ جو ہیں وہ insufficient ہیں پھر بھی دیکھئے again کرون کی یہ بیہار کا بیہار پہ اس کے بعد kbc nano کی ہے ٹھیک تھاک ہے بہت کیا ہم کہیں ٹھیک ہے آپ کی سویدہ پر ہے اس میں بھی اچھا collection ہے پلس یہ ویواز کی دیکھئے آتی ہے پہلے بھی ہم نے دیکھایا ہے پتلی سی بک ہے ویواز کی یہ شاید چھار کھنٹ سے پبلیش ہوتی ہے پینورما یہ مشکل سے ساٹھ روپے میں آ جاتی ہے تو اس میں آپ شاوٹ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن crown آپ کو لینا چاہیے اور دیکھئے آپ کو ایک question کا collection kbc nano کا بہا اچھا اس میں سبجیکٹ وائز history polity geography کو سبجیکٹ وائز اس میں بار دیا گیا ہے تو previous years کے questions کو آپ رکھنا ہے kbc nano کا آپ یہ لیں اور ایک syllabus kbc nano کا بڑا اچھا نکالا ہے یہ syllabus آپ ضرور رکھیں اس میں details ہیں تو یہ ساری باتیں ہو گئی آپ کو انہیں follow کرنا چاہیے اور ہم آپ کہیں چاہے آپ بہت قریب ہیں چاہے آپ دور دراز کے گاؤں میں رہتے ہیں یہ نہیں چلے گا کیوں کیونکہ دوسرے تو شہر میں جو رہ رہے ہیں جنہیں پیسے ہیں بہت یا جو سقشم ہیں ان کتابوں کو پڑھنے میں وہ تو آپ کو چنواتی دیں گے تو یہ آپ پر ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ گاؤں میں ہے کوئی ہلپ کرنے والا نہیں ہے اور آپ چاہتے ہے کہ شارٹ کٹ میں کچھ پڑھ کر نکل جائیں تو آپ سمجھ لیں اگزام میں پھر سمجھ سے آئیں آئیں گے تو محنت بھی آپ کرنا ہے کمپیٹ بھی آپ کرنا ہے کچھ پیسے بھی خرچ کرنے ہے بلکہ اتنی ساری کتابوں کا ہم نے بتا دیا آپ کہاں لیں گے کہیں سیتہ مڑھی میں یا کہیں بھابوا میں یا کہیں ہمارچل پردیش میں تو آپ چمبہ میں ہمارچل پردیش کے ہمارے کئی سارے جو ویورز ہیں ان کے کمنٹ ساتھ ہیں اتر پردیش میں بہت سارے ہیں ہریانہ میں بہت سارے ہیں ڈلی میں ہیں تو آپ کو یہ سوچ کتابوں کو کلیکٹ کرنا ہے چونکہ کتابیں ہوں گے تب ہی آپ پڑھیں گے اور جب تک نہیں پڑھیں گے بہت کمپیٹیٹیو ہے ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو دو دو ٹائم کھانے نہیں کھاتے اور صبح میں پڑھنے بیٹھتے ہیں شام میں اٹھتے ہیں تو آپ کیسے کمپیٹ کریں گے ان سے کرنا تو ہے خاص کر مہل آئیں جو ہوم وقت میں بہت رہتی ہیں ورکنگ کلاس جو یوٹ ہیں کام کرتے ہیں آپ کو محنت بڑھانا ہوگا ٹائم نکال 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 چونکہ ہماری بھی بہت بھاگ دوڑ ہے تو آپ محنت کریں آپ کے ساتھ رہیں گے ہم آگے چلیں اس اگزام کو نکال نکال پی پی اتنا بڑا موقع دوبارہ شاید نہ دے کہتے ہیں کون جیتا ہے قیامت آنے تک تو آپ کو اس اگزام کو نکال 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 محنت کر بڑھا دینا ہے اور ایک سیٹ اپنے لئے ریزرف کرنا ہے یہیں پر اس چرچہ کو روکیں گے آپ ان میں سے اپنی سوویدہ کے انسار کتابوں کو کلکٹ کریں آپ سے اجازت لیں گے اپنا دیان رکھیں ہیلتھ کو اچھا رکھیں محنت بڑھا دیں ٹیک